مرحبا اے جانِ عالم مرحبا مرحبا ایمانِ عالم مرحبا شاہدی سلطانِ عالم مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ مرحبا مرحبا سیدنا حبیب اللہ مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ ابن عباسدی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَتِي جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی یہ ندا کرے گا مِن قِبَلِ اللَّهِ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ندا کرے گا چاہ ندا کرے گا مَنْ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا فَلْيَقُمْ خبردار توجہ سے سنو یہ عَلَا یہ حرف تنبیح میں سے ہے حرف تنبیح میں سے ہے تنبیح کی جا رہی ہے بندے کو خبردار کیا جا رہا ہے عَلَا کہہ کر خبردار وہ منادی اعلان کرے گا مَنْ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا فَلْيَقُمْ کہ جس کا نام محمد ہے وہ کھڑا ہو جائے يُدْخِلُ الْجَنَّتَ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے اِقْرَامًا لِمُحَمَّدٍ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتے ہوئے ان کی عزت اور شرف کا اظہار فرماتے ہوئے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا سبحان اللہ وہ محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں آج کی سلسلے کا موضوع بھی یہ ہے میرے حضور آگئے اللہ اکبر میرے حضور آگئے کون حضور آگئے جن کے نام کی فضیلت کیا ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَفِ الْحَدِيثِ الصَّحِحِ آپ اس حدیث کی صحت کا اندازہ لگائیں کہ اس کو علامہ ابن جوزی صحیح کہہ رہے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ اِسْمُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدٍ کہ بے شک وہ گھر کہ جس کے اندر محمد یا احمد نام کا فرد ہوتا ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَا تَزُورُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْئِنَ مَرَّةً دین اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ستر بار اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ حضور آگئے سبحان اللہ جن کا نام ہی اتنی برکت والا ہے جس کا نام اتنی برکت والا ہے اس کی ذات کتنی برکت والی ہوگی جس کا نام اتنی شان والا ہے وہ ذات کتنی شان والی ہوگی جس کا نام اتنے اتنی اتنی مدنی جلے کے ناظرین رفعتوں کو اور اتنی شوقتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس ذات کی عظمت اور شوقت کا عالم کیا ہوگا میرے وہ حضور دنیا میں تشریف لے آئے سبحان اللہ اور چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آگئے بدرد جا اہلم و سہلا مرحبا میں نے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی ایک عبارت جہاں وہ سنائی تھی کہ آقا کریم جب تشریف لائے تو حضور کی محبت کے نشے میں سرشار ہو کر ساری کائنات ہی گویا کے وجد کر رہی تھی اس عبارت کے آگے پیچھے کیا ہے ابھی انشاءاللہ میں نے آپ کو آگے سلسل میں چلے گی وہ بھی سنانا ہے بلکین راو سلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہی ہوتا رہے گا سبحان اللہ میرے حضور آگئے بن کر بہار جان فضا میرے حضور آگئے سبحان اللہ مدن جنہ کے ناظرین فلاوت اکلام پاک ابھی آئیے سماعت فرمائیے صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد جی وکار بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَاكَ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ وَدُّحَا یہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پاک پر مشتمل ہے میرے مدن چلے کی ناظرین وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کی ایک تفسیر جناب سیدنا علی بن برحان الحلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ بھی ہے قَدْ اَقْسَمَ اللَّهُ بِلَيْلَةِ مَوْلَدِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا میں جس لیل کی جس رات کی قسم کھائی جا رہی ہے جس رات کی قسم یاد کی جا رہی ہے یہ وہ رات ہے جس رات میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یہ بڑی بابرکت رات ہے سبحان اللہ اور عاشقہ رسول نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں ذکر اللہ کرتے ہوئے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے اچھے کام کرتے ہوئے اس مبارک رات کو گزارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور پھر اس آیت انستمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رفعت و شان کو بیان فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم کو غنی کر دیا سبحان اللہ اس کا بھی بیان فرمایا ہے اور دولت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی مانگنے والا خالی جاتا ہی نہیں ہے اور پھر مالک کریم نے یہاں پر یہ بھی رشاد فرما دیا وَأَمَّا بِنِعْمَذِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ کی جو نعمت مل جائے تو اس کا چاہیے کہ بندہ اس کا چرچہ کرے نعمت کا چرچہ کیا جائے اور حضور سے بڑی نعمت اور قوم سی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے حضور نعمت ہیں اور ایسی نعمت ہیں جن کو حدیث پاک میں نعمت جو ہے وہ کہا گیا ہے محمد نعمت اللہ بخار شریف کے لئے الفاظ ہیں امام محمد بن اسمائیل بخاری کی جو کتاب ہے نا اس کے الفاظ ہیں محمد نعمت اللہ محمد اللہ کی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کبرا ہیں اللہ کی نعمت ہیں بہت بڑی نعمت ہیں بلکہ مَنْبَعُنْ نِعْمَ ہیں ایسی نعمت ہیں کہ جس سے مزید نعمتیں ملتی ہیں تو وہ محبوب چونکہ ایک نعمت ہیں اور اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمائی ہے نعمت لہذا ہم ملاد بنا کر اس نعمت کا کیا کر رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں ان کے نعرے لگا کر ان کا چرچہ کر رہے ہیں ان کی یاد میں جلوس نکال کر جھنڈے ہاتھ میں جو ہے وہ تھام کر مرحبہ یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر اس نعمت کا کیا کر رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں حکم قرآنی پر گویا کے عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے مقبول فرمائے مبرور فرمائے ابھی جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور کلام جو ہے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں میرے حضور آگئے سبحانہ وتعالی جی بلغ العلاب کمال ہی بلغ العلاب کمال ہی کشفت و جعب جمال ہی حسونت جمیع قصال ہی حسونت جمیع قصال ہی صلی اللہ علیہ بامال وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نبس جہاں نہیں اور یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوان ہی بلغ العلاب کمال ہی کشفت و جعب جمال نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے غم کے مارو دکھیاں روکو سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نور نکارے انبیاء میرے حضور آگے نور نکارے انبیاء میرے حضور آگے شان و نشان کبریاں شان و نشان کبریاں شان و نشان کبریاں میرے حضور آگے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نکرا ہوا ہے رووے گل پھیلی ہوئی ہے رووے گل نکرا ہوا ہے رووے گل نکرا ہوا ہے رووے گل پھیلی ہوئی ہے رووے گل بن کے بہارے جا فضاء بن کے بہارے جا فضاء بن کے بہارے جا فضاء میرے حضور آگے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے عرش بری کی رون کے فرش زمین پر آگئی عرش بری کی رون کے فرش زمین پر آگئی سجدے کو جھک گیا آسما سجدے کو جھک گیا آسما میرے حضور آگئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے عشقوں سے پہ کر جھولیاں عشقوں سے پہ کر جھولیاں عرے آنکھیں بچھا دو راہ میں عشقوں سے پہ کر جھولیاں آش کشتے بے کر جولیاں آنکھیں بیچھا دو راہ میں سلے علا کی تو صدا سلے میرے حضور آگئے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مکانے آئے نکرا ہوا ہے روئے گل نکرا ہوا ہے روئے گل پھیلی ہوئی ہے بوئے گل نکرا ہوا ہے روئے گل پھیلی ہوئی ہے بوئے گل بن گے بہارے جا فیزا بن گے بہارے جا فیزا میرے حضور آگئے نور سے اپنے نور سے اپنے سر برے نور سے اپنے سر برے دنیا جگ مکانے آئے دنیا جگ مکانے آئے محفی القوب سوار لو دل کا چمن دکھار لو محفی القوب سوار لو دل کا چمن دکھار لو کر دو چراغا جا بجا کر دو چراغا جا بجا میرے حضور آگئے نور سے اپنے ہاں نور سے اپنے سر برے عالم نور سے اپنے سر برے عالم دنیا جگ مکانے آئے دنیا جگ مکانے آئے دنیا جگ مکانے آئے سائم کمال زوک سے قلبوں نظر کو شوق سے راہوں میں آج دو پچھا راہوں میں آج دو پچھا راہوں میں آج دو پچھا میرے حضور آگئے بولو نور سے اپنے دور سے اپنے سر برے عالم دنیا جگ مکانے آئے دنیا جگ مکانے آئے 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 جگمتان آنے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللذی کیا عبارت لکھی ہے علامہ جزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الحمد للہ اللذی جعلا ربیع الابولی ربیع القلوب تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ربیع الابول کو مومنوں کے دل کے لیے موسمِ بہار بنایا ہے اللہ اکبر لکا الحمد یا اللہ لکا الحمد یا اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی ملنے پر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صاحب الولاق صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ انہماق کے ساتھ اور عدب کے ساتھ با عدب طریقے سے کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے یہاں میں ایک بات جس سے سٹارڈ لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ درود پاک کا وظیفہ یہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانت والی بات نہیں ہے لیکن جتنا عدب زیادہ ہوگا جتنا شوق زیادہ ہوگا جتنا احتمام زیادہ ہوگا جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنا اس کا اثر بھی دنان بھائی زیادہ ہوگا بلکل نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا عدب احترام تعظیم توقیر اصل تو یہی ہے کہ بندہ یعنی باوضو احتمام کے ساتھ اس کو پڑھے اس کی جزا اس کا ذوق اس کا شوق کچھ اور ہے لیکن یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یوں کہلیں کہ رحمت ہے انعائت ہے کہ آپ علیہ السلام کے ذکر کے لیے بندے کو یوں شریعت کی جانب سے پابند نہیں کیا گئے یہ بھی رحمت ہے ان کی ذکر کریں مصطفیٰ کا کسی بھی حال میں کریں نبی پاک اور بالخصوص یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ولادت کا دن ہے اس کے اوپر بھی علماء نے لکھا کہتے ہیں کہ حضور رحمت اللہ العالمین بن کر آئے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی آمد کے آمد کے سلسلے میں حضور کی تشریف آوری پر مسلمانوں پر کوئی ایکسٹرا عبادت لازم نہیں کی اللہ اسے چھوڑ کر کوئی بندہ گناہگار نہ ہو یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہے اور اسے مومنوں کی محبت پر چھوڑ دیا گیا یوں کہہ لیں کہ جس کے دل میں جس انداز میں حضور کی محبت ہے وہ اس انداز میں مصطفیٰ کریم کا ذکر کرے وہ کام کرے وہ جو مصطحب بات ہے جو سنن ہے جو نوافل ہے ان میں سے جتنے چاہے اپنے لیے ان کو خاص کر لے اور جتنی جس میں سکت ہو اتنا عجر و سواب کو مستحق کریں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تشریف لانے سے پہلے کہ اگر کچھ واقعات کو دیکھا جائے وسیم بھائی تو پھر بندہ یہ جھوم کر ہی کہے گا کہ میرے حضور آگئے آگئے سبحان اللہ کیا بات ہے سلمان بھائی بلکل یہ وعد آپ نے صحیح فرمائی واقعات کو اگر ہم پہلے کے دیکھتے ہیں نا کہ جس طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بچی کی ولادت کو اپنے گھر میں گھویا کہ لوگ شرمندگی کا باعث سمجھا کرتے ہیں اور یہاں تک کہ بچی کی ولادت پر اسے زندہ درگور تک کر دیا جاتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بیٹیوں کی پرورش کے باقاعدہ فضائل بیان فرمائے آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کی پرورش پر آپ نے باقاعدہ فضیلتیں بیان فرمائیں اور والدین کو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے پر جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں اس کے باپ کو دعائیں عطا فرمائیں کہ اے شخص تو اپنی بچی کی پرورش کر اللہ تبارک وطالعہ تیری مدد فرمائے گا یعنی ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی کہ عورتوں کے حقوق یعنی سمجھ لیں کہ عورتوں کا تحفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یقین مانے سلمان بھئی اللہ تعالی کی وہ بڑی نعمت ہے کہ انسان تو گویا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور جانور کہ زمین میں زندہ کبھی زمین میں درگور کر دیا جاتا کبھی زندہ درگور کر دیا جاتا اپنی اولاد کے ساتھ اتنا ناروہ سلوک کیا جاتا اس کی عورت کو بھی زندہ دفنہ دیا جاتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام چیزوں کو دور فرمایا اور آپ نے ان چیزوں پر علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کا جو معاشرہ ہے اس پر اگر ایک نظر ڈالیں تو انسان ایک دم جرجری لے کر اس کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ ایسے لوگ بس ظاہر میں وہ انسان تھے ورنہ ان کے جو رویے تھے اور جو انداز تھا لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم مار ماری چھوڑی ماری نکالا اور اس کو کھا گئے کچھا کھا گئے یا اس کو بھون کے کھا گئے اور وہ جانور ترپتہ پھڑکتا رہ گیا لیکن یہ اپنی بھوک یا اپنا شوق تھا کہ مجھے فلا چیز پسند ہے اس کو یوں تسکین دے رہے ہوتے تھے اور لوگوں کے درمیان خاندان کا یوں کہتے قربان جاؤ یہ جانور آپ نے بات کی ہے یہ تو آپ دیکھیں کہ جنہ جانور کا قربان بھئی کوئی بھی حصہ کاٹ لینا یہ تو انتہائی درندگی والا معاملہ ہے اور پہلے یہی کچھ ہوتا تھا اور پھر یہی بربست نہیں آقا کریم کے قربان جاؤ میں سوار تھا روایت کا میں آپ خلاص سنا رہا ہوں اونٹ پر سوار تھا اور وہ اونٹ کی نکیل کو بغیر ضرورت کی کھینچ تھا انہوں نے جب اونٹ کی نکیل کھینچ نہیں تو اونٹ کو زیسی بات تکلیف ہو جی دی تو وہ سار پیچھے اس طرح سے اپنا بیچارہ وہ کرتا تھا اب آپ دیکھیں اس اونٹ کی تکلیف کو بھی مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا اور انہیں فرمایا کہ اس طرح نہ کریں اس جانور کو تکلیف ہو رہی ہے بن کے بہار جان فضاء میرے حضور آگئے سبحان اللہ حضور آقا کریم انسانوں پر تو جو کرم فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کو بھی اپنی رحمت سے نواد آئے جانور بھی سمجھتے تھے کہ آقا نامدار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یہ ہمارے لئے رحمت ہیں جانور بھی سمجھتے تھے کہ آقا نامدار یہ نبی مختار ہیں جانور بھی فریاد لے کر آیا کرتے تھے جانتے تھے نبی مختار ہیں ایسے تھوڑی فریاد لے کے آرہا مجھے پتا ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہے مجھے پتا ہو اس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے سن لے گا مسئلہ حل کر دے گا کوئی راہ دکھا دے گا اس کے پاس لوگ جاتے ہیں تو یہ جانور بھی بتا رہے ہیں کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایسے مختار ہیں انسانوں یہ ہماری مشکلیں دور کر رہے ہیں تم ذرا غور کر دو تم ہارے اوپر کیسا کرم فرمائیں گویا کہ وہ زبان حال سے جانور یہ کہہ رہا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ حضرت نے فرمایا چاند شک ہوں پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے اور ایک اور مقام پہ امام الہس نے کیسی پیاری بات کی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجو ہنا کرتے ہیں سبحان اللہ قربان بھئی کیا بات جانور جانوروں پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے رحم کرنا سکھایا عورتوں کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت سکھائی یعنی ایک ایک چیز کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ کیلئے نہیں صرف دنیا کیلئے نہیں ساری کائنات کے لئے سارے جہاں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونہ منایا جائے پھر ان کی یاد کیونہ کی جائے کہ ایک اونٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں گئے دیکھا اونٹ جو بلبلا رہا ہے اونٹ بلبلا رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا کہ اس کا جو وہ ہے مالک وہ کہا ہے اور اس دوران سرکار جب اس اونٹ کے سر پر پھرنے لگا تو وہ اونٹ بلکل خاموش ہو گیا اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے پھر آپ نے اس کو بلا کے کہا کہ یہ جانور تمہاری خدمت کے لئے مقرر کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہیں بھوکا رکھا جائے ان کی جو غزہ ہے وہ انہیں پوری دی جائے جن کو پتھر سلام کرتے ہیں جن کے لئے پہاڑ جھک جائے کرتے ہیں جن کی گواہی درخ دیا کرتے ہیں اور جن کی گواہی جن کو سلام جن کو سجدہ یہ جانور کیا کرتے ہیں وہ میرے حضور دنیا کے اندر آگئے ہیں تشریف لائے میرے حضور آگئے ایک دن آپ رات کے گھر سے باہر تشریف لائے اللہ کی پیارے محبوب ایک اونٹنی جسے ابھی نبی پاک کی سواری ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا اس نے نبی پاک کی سواری بننا تھا ادبا اونٹنی جو ہے اس نے نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کی حضور گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کہیں تشریف لے جانا چاہ رہے ہے اور یہ پہلی بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے ارز یا محبوب رب العالمین اے رب العالمین کے محبوب آپ پر سلام ہو تین چار سیغوں میں سلام کیا اور ارز گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علی 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 سلم میں پہلے میرا مالک فلان شخص تھا میں اس کے پاس سے آپ کی بارگا میں حاضر ہوئی ہوں مجھے اپنی سواری کی نسبت ہونے لگی ہے جانور اس کا عدب اور احترام کرتے ہیں جانور بھی اس کا عدب اور احترام کرتے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علی 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 میں جنگل میں پہنچی درندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ شریف جانور جانور ہوتے ہیں انہیں چیر پھار دیتے ہیں کھا جاتے ہیں لیکن جب میں جنگل میں پہنچی تو درندے میرے گرد گھیرا کر کے میری حفاظت کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ تو مصطفیٰ کی سواری ہے اس کی حفاظت کرو اسے نقصان نہیں دینا وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت میری حفاظت کی صبح کے وقت جب بھوک لگی گھاس کی طرف کیا ہر ایک گھاس کے خوشے سے آواز آ رہی تھی پہلے مجھے کھاؤ پہلے مجھے کھاؤ یہ مصطفیٰ کریم کی سواری کی عظمت ہے جس نے ابھی سواری بننا ہے اللہ کے معبوب سے نسبت کی وجہ سے اللہ نے جانوروں کے دل میں محبت ڈال دی اور وہ جانور اس کے حارس بن گئے اس کی حفاظت کرنے والے بن گئے وہ درندے اور وہ گھاس وہ خود دعوت دے رہی ہے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے یہ مصطفیٰ کی سواری کی غزہ ہم بن جائیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ ارز کی حضور نے پھر اس کو قبول فرمایا عدبہ اٹنی کو نبی پاک علیہ صلی اللہ نے دنیا میں تو آپ نے یہ شرف اٹھا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مجھے آخرت میں بھی اپنی سواری کا شرف اٹھا کیجئے مصطفیٰ کریم علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا میں بھی تمہیں نوازا ہے آخرت میں بھی یہ شرف اٹھا کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ علیہ بڑے عطا فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نبی علیہ صلی اللہ علیہ ہمیں امتی بنایا ہے جن کے امتی ہونے کے لئے انبیاء کرام رب کی بھرگاہ میں دعائیں فرما رہے ہیں کیا خوب شیئر ہے خالد امد خالد صاحب کہ وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے بھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفی کو چلے آؤ بازار مصطفی کو چلے کھوٹے سیکھیں کے وہاں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں ہی را لگائے ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گیرا دیا ہے وہاں ہم 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 نے خود کو گیرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سم بھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپ کوک لیتی ہے آپ نصب تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اور اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی عوقات صرف اتنی ہے ارے کچھ نہیں بات صرف موسیقی 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 قبول آنے والے اعذاب àcies موسیقی 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 آسا اصائے کلیم اج دہائے غزب تھا اور گروں کا سہارا اصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان اللہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے یہ جاری ہے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اللہ اللہ حضرت کے مصرے کی سمجھیں جی اللہ اکبر ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پلاکوں سلام سبحان اللہ مزنی جنگی ناظرین ذکر خیر جاری ہے انشاءاللہ مبلیگین راہ السلام ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلیگی راہ السلامی سید عابد علیہ تاری زیدہ شرفہو مجھے بتایا گیا ہے کہ تبرکات کی زیارت نیچے جہاں ہو رہی ہے وہاں پر موجود ہیں آئیے باپو شریف کی طرف بڑھتے ہیں سید پاک کی طرف شاہ صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کن تبرکات کی زیارت کرا رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا شاہ جی کیسے ہیں سلمان بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں تقریباً ساڑھے سات سو زیارتیں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے عوام کے لئے اسلام بھائیوں کے لئے زیارتیں کروائی جائیں گی لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو ہم چند زیارتیں کروانے کی کوشش کریں گے اور زیارت کرتے وقت کیا احتمام ہونا چاہیے اور کس انداز سے زیارت کرنی چاہیے ایک اچھا انداز ہو اور مدنی چینل کی سکین پر کر رہے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر آپ جو بھی دعا کریں گے ان زیارتوں کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ آپ کی وہ دعایں قبول و منظور ہوں گی ایک اسلام میں بتانے لگے کہ مہم مبارک کے سامنے میں نے یہ دعا کی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے حج مانگیں گے مدینہ مانگیں گے غم مدینہ مانگیں گے جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ان زیارتوں کے صدقے میں عطا فرمائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی مہم مبارک کے سامنے یہ اللہ پاک مجھے ایک مدنی منہ اور ایک مدنی منی عطا فرمائے ایک بیٹا دے ایک بیٹی دے تو بولیں مہم مبارک کی برکت یہ ہوئی کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو یہ کہ جو بھی دنیاوی نعمت مانگنی ہے دینی نعمت مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان زیارتوں کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو وہ عطا فرمائے گا تو زیارتیں بہت ساری ہیں لیکن چند زیارتیں ہم آپ کو کروانے لگے ہیں مدنی چنل کے نادرین آپ زیارتیں کیجئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے جس سب سے پہلے آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں حضرت حمسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تلوار مبارک یہ آپ زیارت کر سکتے ہیں یہ تلوار مبارک غلاف اس کے اوپر سجاوہ ہے اور یہ آپ زیارت کر رہے ہیں اب دو تلوار اور ہیں ایک تلوار مبارک ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تلوار مبارک یہ آپ زیارت کر سکتے ہیں ان کی طرف منصوب ہیں یہ ایک یہ ماشاءاللہ یہ بہت پرانی ہیں بہت پرانی ہیں تلوار مبارک اور ان کا دستہ جو آپ کا نظر آ رہا ہے باقی پر اگلاف چڑھاوائے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت سیدنا امام فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار مبارک ہیں یہ بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں درود پاک پڑھتے رہے اور ان زیارتوں کو کرتے رہیے السلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا ہے حبیب اللہ سلام علیکہ نبی اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا ہے نور اللہ روزہ انور قبر مبارک پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس سنہری جالیوں کے اندر مزار مبارک کی چادر مبارک یہ کچھ حصہ یہ یہاں جگمگا رہا ہے اس کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو روشن کی دیئے اب یہ ایک باکس ہے جو آپ کو نقشہ نالے پاک نظر آ رہے ہیں ون ٹو تھری یہ نقشہ نالے پاک یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے مشکیزہ مبارک حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی نو اچھا جی مشکیزہ کیا ہے جسے کہ یہ پہلے کے دور میں ہوتا تھا ابھی بھی نظر آ سکتا ہے آپ کو اتنا مشکل نہیں ہے کہ مشکیزہ اس کے اندر پانی جمعک رکھتے تھے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی چکی مبارک ہے کہ اس سے آپ جو بھی دانے وغیرہ ہوتے تھے وہ پیشہ کرتی تھی سبحان اللہ چکی مبارک کی آپ نے زیارت کی اور اب تلوار مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی نو اور آپ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نو کی تلوار مبارک یہ دو تلوار مبارک ہیں جن کے آپ زیارت کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ رسول اللہ علیکہ حبیب اللہ اب جو تلوار مبارک آپ زیارت کریں گے دیکھیں گے وہ ہے آپ کے اور ہمارے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک جی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری تلواریں تھیں لیکن ان میں سے ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک تلوار مبارک یہ ہے اس کا دستہ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے اس تلوار مبارک کو نوادہ کرتے تھے اور اب کچھ ایسی زیارتیں میرے سامنے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے تو مزے کو بھی مدہ آ جائے گا دل آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا دعا کرتے رہیے درود پاک پڑھتے رہیے اور اپنے نام اعمال کو سواریے اور اب ہم موہ مبارک کی زیارت کروائیں گے تو سب سے پہلے ہم زیارت کروانے جا رہے ہیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی یہ آپ زیارتی صلات و سلام علیہ وآلہ وسلم وآلہ علیہ وآلہ وسلم مدینی چینل کے ناظرین اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی ماشاءاللہ اور ایک تعداد میں ہے چمن تیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو اور بڑھ کر شکن ناس پہ وارے گیسو ایک نورانی گچھا ہے سبحان اللہ اور ایک اور مقدس زیارت نائلین شریف حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نائل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقش نائل پاک عاشقان رسول اپنے سینوں پہ سجائے میں اپنے امام شریف پہ سجائے میں یہی نقش نائل پاک یہ نقش نائل پاک نہیں ہے بلکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جوتی مبارک ہے جس کو ہم نائلین پاک کہتے ہیں اور جب دو ہوں گے تو نائلین پاک اور ایک ہے تو نائل پاک اس کو کہا جاتا ہے پاپوش مبارک پاپوش مبارک سبحان اللہ یہ ایک اور نام ہم نے سنا اور اب جو ہم زیارت کر رہے ہیں سننبی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے پاپوش بردار صحابی رسول تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ دیکھیں موہ مبارک ہیں حضور غوثِ عاظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بال مبارک موہ مبارک کی زیارت مجھے امید ہے آپ لوگ کر رہے ہوں گے واہ کیا مرتبہِ غوثِ بالا تیرا ماشاءاللہ واہ کیا باتِ غوثِ پاک کی اب ہم آپ کو چاروں خلفہ راشدی ان کی موہ مبارک کی زیارت کروائیں گے یہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بال مبارک موہ مبارک کی زیارت کیجئے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور یارِ غار بھی ہیں یارِ مزار بھی ہیں حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اب جو آپ زیارت کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرتِ عمرِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے موہ مبارک کی اب یہ لگاتار جو ہیں انشاءاللہ آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بال مبارک کی زیارت کی یہ حضرتِ عمرِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہم مبارک کی زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت عثمان غنی زنورین دو نور والے ماشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کے مہم مبارک بال مبارک کی زیارت کر رہے ہیں سکتنا عثمان غنی کہ نام سے مجھے وہ شیر یاد آگیا جی کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنور نے جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو زنور نور نور کا اور چاروں خلفاء ماشاءاللہ یہ بال مبارک کی زیارت ہوئی ہے تو وقار بھائی کو میں چاہوں گا عرض کیا جائے کہ وقار بھائی کوئی ایسا شیر ایک ہی سنا دیں جس میں چاروں خلفاء کا ذکر آ جائے چاہے ذاتی ذکر آ جائے چاہے صفاتی ذکر آ جائے چاہے لفظی ذکر آ جائے چاہے مانوی ذکر آ جائے جی آپ سب جب دیکھتے ہیں شیر کونسا آتا ہے ماشاءاللہ اتنا تو آپ نے موقع دے دیا اس انداز سے اس انداز سے لیکن شیر تک پہنچتے ہیں یا نہیں جی جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے تو سنایا ہے یہ لفظی سنایا ہے صفاتی بھی کوئی سنائے نا ایسا بھی شیر سنائے جس میں صفتی ذکر ہو یہ اصاف کا ذکر ہو سبحان اللہ صدق و عدل و کرم و حمت میں صدق و عدل و کرم و حمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے وصفی ذکر ہے یا نہیں وصف کا خوبی کا ذکر ہے اور قرمان جائیں امام اہل سنت کے علم پر اور ان کی جو ہے وہ ان کی شاعری پر اللہ اکبر ترتیب بھی وہی رکھی ہے جو ترتیب لف و نشر مرتب ہے اشعار میں ترتیب ہوتی ہے نا لف و نشر مرتب یہ اب جس نے بلاغت پڑی ہوئی ہے وہ اس سے معذوذ ہوگا کہ لف و نشر مرتب کیا ہے لف و نشر مرتب بھی ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب بھی ہوتا ہے دونوں فساحت و بلاغت کے قائد دونوں فساحت و بلاغت کے جو ہے وہ قوانین میں سے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے قرمان جائیں امام اہل سنت کے علم پر آپ نے جس ترتیب میں ذکر کیا ہے نا افضلیت کی ترتیب بھی وہی ہے صدق جناب صدق اکبر عدر جناب فاروق اعظم کرم جناب عثمان اگنی اور حمر جناب شیر خدا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی حجہ الکریم چار سو شہریں ہیں ان چاروں کے سبحان اللہ مدین جنل کے ناظرین ذکر خیر الحمدللہ جاری و ساری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا کچھ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ عزوجل جی اتحرہ تاری اس لبات سے عزوجلہ پروگرام کھلے آنگ صلی اللہ میں آج آقا کی رحمتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اس میں عزوجلہ چاہوں گا جہاں جانوروں چرند پرند پر لے آقا میرے بانو شفیق رحم دل ہیں پھر پوری کائنات میں انسانوں کے ساتھ اسلام کتنی پیاری خیر خائی کا جذبہ دیتا ہوگا اس میں سلوک کا رواداری کا ضرورت اس عمر کی ہے ہم بحسیت حضور کے غلام یہ آدھ کریں کہ اپنے زبان ہاتھ اپنی آنکھ سے اپنے گردار سے سوچ سے گفتار سے کسی کو ہم تقلیت نہیں دیں گے بس اقوام عالم میں یہ پروف کریں گے کہ مسلمان امن پسند ہیں امن کا درست دینے والے ہیں اور محبتیں بکھیرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہوئے امن محبت اور محبتوں کی خوشبویں پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آقا کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں اللہ کریم تعریف یوں بیان کرتا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی کفار رحم آہو بین ہم تراہم رکعا سجد یبتغونا فضلا من اللہ وردوانا یہ غلامی جس انداز کا تقاضہ کرتی ہے تو غلام اسی انداز کو اپناتا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے آمین اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں اور امن و آشتی کا وہ پیغام حضور نے عطا فرمایا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا یہ حضور کی خالق نے کرم کیا اور اپس میں بھائی بھائی بنا دیا سبحان اللہ اور حضور نے مواقعات مدینہ فرمایا اور کیا ہی جس سے انکل ہیں آج انسانیت کی لوگ بات کرتے ہیں انسانیت انسانیت یہ حضور ہیں جنہوں نے انسانیت سکھائی ہے اور وہی انسانیت انسانیت ہے جو حضور نے بتائی ہے آج لوگ بعض وقت اپنی سوچ کو بھی لے کر آرہے ہوتے ہیں انسانیت یہ ہے انسانیت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جس کی رہنمائی فرمائی ہے اسی کو فالو کرنے میں نجات ہے اور کامیابی ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے مرحبا جی ابو مرید شوکت حسین اتاری ارز کر رہا مدینہ اولیہ ملتان شریف قادر پر راما سے الحمدللہ رب العالمین بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی میٹھا اور بڑا ہی سونا سلسلہ ابھی مدنی چینل پر اب حمدللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے دل کو سکون مل رہا ہے ہمیں بڑا ہی پیارا کلام ہے وہ سنا دیں نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ زی شان گیا جزا کر اللہ خیرہ سبحان اللہ کیا بات ہے شوکر حسین بھئی آپ کی مزید آگے بڑھتے ہیں آپ کی کال سے شامن کرتے ہیں محمد صدیق تاری سردار آباد خیصلہ بات سے عرض کر رہا ہوں محمد صلی اللہ بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کیسے مدینہ مدینہ ہے مجھے یہ نا سنوا دیں تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارہ ہے زندگی کے لیے لزاکم اللہ خیرہ آمین آمین بہت شکریہ حضور آپ کی اصلاف ضائع کے لیے میرا نام محنور فیصل اللہ میں دوگرہ ولے سے بات کروں براہم دینہ مجھے کلاف نہ دے بکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ مکی کی آمد مرحبہ مدنی کی آمد مرحبہ 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 کلاف تو سنا دیا آپ نے ماشاءاللہ جیتے رہے جی میں محمد زہیر بات کر رہا ہوں کوٹری سے تو آپ میرے کوئی نات سنا دیجئے کوئی اچھی سی ملاد کی بڑی مربانی جی بہت شکریہ ماشاءاللہ کوٹری سبحان اللہ یہ کراچی سے حیدر آباد جانتے رستے میں علاقہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم ولی کا مزار فاجل انوار ہے وہاں پر کوٹری کے اندر نام میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے زبان جب یہ آجا گا تو پھر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جی نام مزمیل عباس اتاری ہے میں جنگ سے عرض کر رہا ہوں سلمان بھائی نے یہ کلام سنا دوستو لہا لظہر پھر دے ہی امین امین ابھی نام مبارک میں لینے والا تھا وہ پھر ذہن سے جنہی ہے مہاو ہو گیا حضرت صلاح الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار ہے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور علیاء جہاں ہیں اپنی خوشبویں مہکا رہے ہیں سبحان اللہ حضور کے غلاموں کی کیا شان ہے وہ سوئے لالہ زار پھرتنے کی کلام کی فرمائش ہے یہ آپ سنائیں وہ سوئے لالہ زار پھرتنے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں اے بہار اے بہار پھرتے ہیں اے بہار پھرتے ہیں اے بہار پھرتے ہیں لالہ زار پھرتے ہیں جو تیرے دن سے یار پھرتے ہیں جو جو تیرے دناصل دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں دربدر 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 یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ورا فعنا لکا ذکرکہ ہے سایات جبر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا سبحان اللہ وہی دھوم ان کی ہے ما شاء اللہ صد کے جاؤں امام الہمت کے وہی دھوم ان کی ہے ما شاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے وہی دھوم ملک کی ہے ما شاء اللہ وہی دھوم ان کی ہے ما شاء اللہ وہی دھوم ان کی ہے ما شاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے سبحان اللہ مزید جاری ہو ساری رہے گا انشاءاللہ روایتیں ہکایتیں ہم نے بھی بیان کرنا ہے لیکن آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر استنت کا ایک مزید لسہ رکھاتے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد پیارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لاتے ہی بہت سی نشادیاں ظاہر ہوئی کچھ نشادیاں ارشاد فرما دیجئے اور یہ بھی بتائے کہ سرکار کی ولادت عرب کے کس مشہور سال کے بعد ہوئی پیارے آقا صلو اللہ تعالی وآلہ وسلم دنیا میں جب تشریف لیا ہے تو بارہ ربی نور شریف کو اللہ کے نور کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے ظلمت من اندھیرہ تو کفر کا اندھیرہ جو تھا اس کے بادل چھٹ گئے نے روشنی ہو گئی شاہ ایران کسرہ ایران کے بادشاہوں کو کسرہ بولتے تھے تو شاہ ایران یعنی کسرہ کے محل پر زلزلہ آیا چودہ کنگورے گر گئے چھوٹے چھوٹے منا رہے تھے وہ چودہ گر گئے ایران کا جو آتش قدہ یعنی وہ آگ جس کو یہ لوگ پوچھتے تھے یہ اپنی آگ جس کو یہ پوچھتے ہیں غالباً یہ بوجھنے نہیں دیتے اس کو جلاتے رہتے ہیں جلاتے رہتے ہیں جلاتے رہتے ہیں تو ایک ہزار سال سے وہ جلاتے رہے تھے اس کو ایک ہزار سال سے تو ایران کا جو آتش قدہ جس میں آگ جلتی تھی اور جس کو یہ پوچھا کرتے تھے آتش پرست جس کو پارسی بولتے ہیں یہ کافروں کا ایک گروہ ہے نون مسلم ہیں تو ایران کا جو آتش قدہ ایک ہزار سال سے شعلہ زند تھا جنہیں اس سے شعلے اٹھ رہے تھے آگ کے وہ بجھ گیا دریائے ساوہ خوشک ہو گیا کعبے کو وجد آ گیا کعبے کو ڈھانے کے لیے یہ کعبہ شریف کیا تواف ہوتا تھا ان دنوں بھی اب رہا جو کہ یمن کا بادشاہ تھا اس کو حسد پیدا ہوا یہ سب لوگ اتنا سفر کر کہ کعبے کا تواف کرنے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میرے یہاں میرے محل کا یا اس نے کوئی شاہد عمارت بنائی اس کا تواف ہونا چاہیے لیکن اب اس کا کون کرے تو اس نے یہ تے کیا گیا یہ کعبے کو ہی مازاللہ ختم کر دیا جائے ڈھا دیا جائے شہید کر دیا جائے اس نیت سے یہ لشکر لے کر چلے ہاتھیوں کا لشکر بڑے بڑے ہاتھیوں پر بیٹھ کر یہ چلے سیدن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کے دادا جان یہ توحید پڑتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عبا وجدہ باپ دادے جتنے بھی تھے شروع سے یہ سب توحید پڑتے یعنی کہ ایمان والے تھے بت پرستی نہیں کرتے تھے نون مسلم نہیں تھے یہ سب کے سب یہ ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے اور بہت اچھے لوگ تھے ایمان والا ہونے کے ساتھ اچھے لوگ تھے یہ تو یہ عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کے متولی تھے جیسے ہمارے مسجد کا متولی ہوتا ہے تو یہ کعبہ شریفی متولی تھے ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے بھار گئے خداوندی میں عرص کی یا لوگوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ جس کا یہ گھر ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا اللہ کو سوپ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ ابابیل کا لشکر بھیج دیا اور وہ ابابیل جو وہ آسمان پر چھا گئے اور ان کے موں میں کنکریاں تھی انہوں نے موں سے کنکریاں برسانی شروع کی جنہوں نے وہ بلیٹ ہوتی ہے بندوق کی گولی اس سے بھی زیادہ مضبوط کام کیا اور جس پر گرتی اس کے سر سے آر پار گزر جاتی نیچے اور یہ اور ان کے ہاتھی اور سب جو تھے وہ سب دھیر ہو گئے سارے مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی تو یہ ہاتھی کو بولتے ہیں فیل عام مانے سال ایر تو پہلے یہ تھا کہ جو کوئی مشہور واقعہ ہوتا تھا اس سے پھر وہ سن چلتا تھا تو اب یہ چونکہ یہ بہت واقعہ حیرت انگیش تھا اس کو شورت بھی ملی تو اس واقعہ سے وہ عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہلایا ہاتھیوں کا سال تو اس عام الفیل سے چلتے چلتے بعد میں وہ ہجری سین آیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے یہ بھی بہت اس نے شورت پکڑی اور یہ اب تک مشہور ہے قیامت تک مشہور رہے گا عام الفیل کا تو اتنی میں وضاعت نہ کرتا تو شاید بہت ساروں کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے عام الفیل کے واقعے کے ففٹی فائیو ڈیز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی بالخصوص امیر علیہ السندت کی جو ایک قیفیت ہوتی ہے اس خاص ولادت کے وقت میں جو آپ کا انداز ہوتا ہے اس کی اپنی بہار ہوتی ہے عاشقان رسول اس کو ماشاءاللہ محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اداحت بائیس مقامات پر اجتماع ملاد کا اصل سہ رہا معلومات ہیں ناکس معلومات ہیں لیکن آپ وصیم بھئی فیضان مدینہ میں جی کراچی میں صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی میں بائیس مقامات پر ہوا ہے اور باقی جو ہے وہ الگ ہے پورے ملک میں کہاں کہاں ہوا دنگیا میں کہاں کہا ہوا یہ تو الگ ہے صرف کراچی میں بائیس مقامات پر ہوا لیکن عالم مردی مرکز فیضان مدینہ میں وصیم بھائی ہال یعنی جیم پیک تھا جیم پیک اور جسے کہتے ہیں نا تل رکھنے کی جگہ نہیں جگہ نہیں تھی ایسی بات ہے ماشاءاللہ اور عاشقہ نے رسول کا جو انداز سلمان بھائی یقین مانے میں فیضان مدینہ کے سہن میں تھا جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ امیر اللہ سنت کی ایک کیفیت ہوتی ہے یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا عاشق واقعی میں یہ جو ان کی کیفیت اور ان کے انداز کو دیکھ کر ہی نا لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اللہ اکبر اللہ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ کو ملاحظہ کر رہے تھے اور یقین مانے کہ جسے کہتے ہیں نا سرکار کی محبت میں سرکار کے عشق میں ساروں قطار روئے جا رہے تھے ساروں قطار روئے جا رہے تھے ایک الگ ہی سما ہوتا ہے اور ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی بس ان ایام کا ان مقدس لمحوں کا ہمیں صدقہ تا فرما دے یہ محفل ملاد ہی تو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے کے صدقہ ہی تو ہے کہ مسلمانوں کے اندر عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے سبحان اللہ مسلمانوں میں عشق رسول کے اضافہ کا ایک ذریعہ ہے کہ محفل ملاد منعقل کی جائے اسے اجتماعات میں شرکت کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے ناتے پڑی جائے وہ ہستیاں جو عشق رسول ہیں وہ ہستی جو عشق رسول میں رویا کرتی ہے ان کے پاس بیٹھا جائے ان کے پاس بیٹھنے سے ان کی صحبت اختیار کرنے سے حضور کا ملاد بنانے سے بندے کے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص محفل ملاد کر رہا ہے وہ بے عمل ہے تو اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کہ وہ محفل ملاد کے صدقے کی وجہ سے محفل ملاد کرنے کے طفل انشاءاللہ اس کے اندر عشق رسول بیدار ہوگا اس کے عشق رسول بڑھے گا اور ایک وقت وہ آئے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سن کر محفل ملاد میں کیا ہوتا ہے سیرت نبوی بیان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیان ہوتا ہے آپ رحیم و قریم تھے یہ بیان کیا جاتا ہے آپ کے فضائل بیان کی جاتے ہیں آپ کے کمالات بیان کی جاتا ہے جب ایک عشق رسول یہ سنتا ہے تو وہ محفل ملاد کا ذکر کرتا ہے اور وہ کرنے کی بدولت انشاءاللہ حضوردل ایک وقت وہ بھی آتا ہے وہ بامل بن جاتا ہے تو روک رہا تو یہ تو شیطان نقام ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا کہ میرا دل نہیں لگتا درود شریف پڑھنے میں تو میں نہیں پڑھتا تو کہا یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں درود پڑھنے سے روک رہا ہے اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ جب دل ہی نہیں لگ رہا تو پھر درود پڑھنے کیا فائدہ تم درود پڑھتے رہو زبان چلاتے لو دل نہیں لگ رہا تو کیا ہوا انشاءاللہ درود کا صدقہ نصیب ہوگا تمہارا دل بھی لگنے لگے گا محفل ملاد کرتے رہو نبی کا ذکر کرتے رہو نبی کی یاد مناتے رہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہو ان کی ناتیں سنتے رہو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا بندہ معامل بن جائے گا بندہ نمازی بن جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے جب بندہ آنکھوں کی تھندک نماز نماز پڑھنے والا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی فکریں بھی دور ہوں گی دنیا بھی فکریں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ اخری بھی فکریں بھی دور ہوں گی نبی کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کا مقام آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کائنات کے لئے تو رحیم و کریم و رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور انسانوں کے لئے ہمارے لئے کیا ہے ہمارے لئے فرمایا ہمیں شکر کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہمیں حسد سے بچنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے سکھایا ظلم سے بچنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی ہمیں محبت سے رہنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی یعنی زندگی جینے کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے باہم محبت پھیلانے کے لیے امن و آشن کا گہوارہ بنانے کے لیے جن چین چیزوں کی ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں سکھائیں اور سکھانے کے بعد بندہ ہم پر عمل کرے اور پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو فرمایا اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو جائے اللہ سے مغفرت طلب کرو اللہ کے نبی بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے تو ہوگا کیا اللہ کے نبی کا کرم دیکھیں ان کی حنایتیں دیکھیں ان کی رحمت دیکھیں بندہ وہاں پر جا کر استغفار کر رہا ہے اس میں مبالغہ کا سیغہ ہے اپنے لب کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے جس نبی کے صدقے میں ہم مسلمانوں کو اتنا کچھ ملا ان کا عالم یہ ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَيْعُطِيْكَ رَبُّكَ فَتَغْبَا ان قریب محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہیں کر دیا ہے اللہ 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 وہ محبت وہ الفت وہ پیار اپنی امت سے کہ اتنا پیار کر رہے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے آپ کا رب دیتا رہے گا آپ نے کہاں پر بس کر دی کہ جب تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہیں کر دیا جائے گا اور صرف یہ نہیں ہمارے لئے رحیم اور کریم دیکھیں کتنے ہیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں ہمیں ہمارے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں یا ایوہ المزمیل قرآن پاک کی آیت ہے قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اللہ کریم آیات نازل فرما رہا ہے یا ایوہ المزمیل نبی کی ایک شان یہ بھی ہمارے نبی کی کہ اور انبیاء کو اللہ نے نام لے کر مخاطب کیا یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ لیکن جب بعد آقا ہے نامدار کی آئی سید الانبیاء کی آئی تو نام نہیں القابات کے ذریعے ذکر فرمائے یا ایوہ المزمیل یا ایوہ المدثر اور فرمائے یا ایوہ المزمیل قم اللیلہ اللہ قلیلہ قیام کرو لیکن تھوڑا قیام کرو یعنی ہمارے لئے اللہ کے نبی راتو قیام کرتا ہے حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے حتیٰ تبرمت قدماہو یہاں تک کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا عالم ہو جائے کرتا تھا کہ آپ کے قدمیں شریفیں سوچ جائے کرتا حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے صدقے میں اللہ نے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا ہے رحم و کرم دیکھیں کہ اللہ سبارک و تعالی نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا آج ہم جشنی ولادت منا رہے ہیں اور انشاءاللہ منا دے رہیں گے کیونکہ ان کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے آج ہمارے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا شب قدر جو ہمیں عطا کی گئی نہ ہم نے مانگا نہ ہم روئے نہ دعا مانگی کچھ بھی نہیں لیکن شب قدر عطا کر دی گئی جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے مزور کا صدقہ جن کی صدقے میں ہمیں اتنا کچھ ملا ہے وہ ہمارے لئے راتوں کو رو رہے ہیں اور ان کے صدقے میں ہمارے گناہ بھی بخش دیئے گئے ہیں اور پھر آگے دیکھیں کیا فرمایا فرمایا اے عائشہ تم نے ٹھیک کہا تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بننا نہ بنوں نہ بن جاؤں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبارت کرنے والے میرے حضور آگئے سبحان اللہ بن کے بہار جان فضاء میرے حضور آگئے رعوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے رعوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے یہ گرتے پڑ تو کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان بھی کلپان بھائی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب حضور کا ذکر ہو تو پھر بندے کے دل میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور عشق میں اضافہ ہوتا ہے یہ حضور کا ذکر سن کر محبت کیسے مچلنے لگتی ہے اور بندے کے عشق میں کیسے اضافہ ہوتا ہے ایک روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ رات کے وقت گھر سے نکلے اور مبارک طریقہ یہ تھا کہ ریایہ کی خبرگیری کے لیے رات میں باہر تشیف لے جائے کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی کوئی پریشان نہیں ہے تو وہ دور کی جائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا دور ایک مکان کے اندر چراغ جل رہا ہے کبھی تیز ہوتا ہے اور کبھی ہلکا ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا فرمایا اس گھر کے پاس جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا معاملہ ہے تو جب آپ دروازے پر پہنچے ابھی کوئی معاملہ معلوم کرتے اس سے پہلے ہی اندر سے نا آواز آ رہی تھی ایک آواز کیا تھی ایک بوڑی عورت تھی اور وہ چرخہ چلا رہی ہے اور وہ یوں پڑھ رہی ہے کیسے وہ کہہ رہی ایک بندوں کا سلام ہو حضور علیہ السلام کی ذات پر جو چنے ہوئے بندے ہیں ان کا سلام ہو مصطفیٰ کریم کی ذات پر پھر اس نے کہا میں ساری رات رو رو کے گزار دیتی ہوں نہ جانے مجھے کس انداز میں موت آئے گی پھر ایک حسرت کی مولا میرا حبیب یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور مجھے جنت میں اکٹھا کر دے یہ اشعار اس نے پڑھے اور ادھر سیدنا عمر فاروق کر دی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زارو کتار آنسو بینا شروع ہو گئے آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے روتے روتے دروازے پر دستک دی اس عورت نے پوچھا بوڑی عورت نے اندر سے من کون ہے آپ تو آپ نے فرمایا عمر عبدالخطاب عمر بن خطاب اس نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی معاملہ ہو گیا ہے آپ رات کے اس وقت میں تشیف لے آئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی معاملہ نہیں ہوا تم دروازہ کھولو مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ نے اس بوڑی عورت سے فرمایا ایک بار مجھے وہ پھر سے سنا دو جو ابھی تم پڑھ رہی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اشعار آپ پر سلام ہے اور جنت میں آپ کا پڑوس آپ کی رفاقت کا سوال ہے اس کے اندر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جب یہاں پہنچینا حل تجمعونی وحبیبیت دار کہ اے اللہ مجھے اور اپنے حبیب کو جنت میں جمع کر دینا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے بھی ساتھ کی دعا کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے حبیب کو اور مجھے جنت میں جمع کر دے یہ بھی کہہ مولا عمر کو بھی ہمارے ساتھ جمع کر دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہہ نہ تھا اس نے اب دعا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مولا عمر کو بخش بھی دے اور صحیح نعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی اپنے حبیب کا پڑوس ہتا کر جب انہوں نے یہ کہا فرد یا عمر حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوگے فرد جا پھر آپ واپس لوٹ آئے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا مبارک انداز یہ ہے آپ دیکھیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کی حمد و سنا آپ کی نات جب بیان کی جاتی ہے تو پھر یوں محبت جو ہے وہ جوش مارتی ہے کہ صحیح نعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا بندہ بھی ارز کرتا ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ حضور کا پڑوس مجھے اللہ 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 سبحان اللہ مجھے مل گئی ہے دعا علم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دعا علم کی شاہی میرا ان کے مگتوں میں نام آ گیا ہے مزا تب ہے سرکار مہشر میں کہتے مزا تب ہے سرکار مہشر میں کہتے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے وہ دیکھو اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پلا میں آہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھیں وہ پلا میں آہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھیں آ گیا اتار دیکھو عشق سے مخمور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور امیر اسم نے کیا خوب بات کہی ہے کہ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو آہ میرے اتار آہ وہ جب وہاں فرمائیں گے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا کرم ہوگا سبحان اللہ نیکوں کے صدقے میں ہم پر بھی ہو جائے گا جی بلکل سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو اور برستان ہی دیکھ کر اپنے رحمت برستان ہی دیکھ کر اپنے رحمت مت بدوں پر بھی برستانے والے بدوں پر بھی برستانے والے میرا دل بھی چمکانے والے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آج تو آپ کمال کر رہے ہیں برستان ہی دیکھ کر اپنے رحمت ایک روایت میں عرض کر رہا ہے جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام کا میرے خطور آگئے ہیں ہمارا آسرہ سہارہ ہم کچھ یہی ہیں خدا کی قصد حقیقت یہی ہے اللہ مطلب ہماری کیا حالت کیفیت ہے لیکن رب کا فضل ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل کیا غلام پر بھی ایک روایت سبحان اللہ سنندارمی کے اندر حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں اپنی قبر منور سے اٹھوں گا تو اس وقت سرکار علیہ السلام ایک طویل حدیث پاک بڑے ایمانہ فروض کلمات ہیں اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اِذَا آئیسو جب لوگ نا امید ہوں گے میں تمہیں خوش خبریاں دینے والا ہوں گا اللہ افراد فرمایا نبی پاک علیہ السلام میں میں تمہیں خوش خبریاں دوں گا میں تمہارے کام آؤں گا اس طرح کے فضال بیان کر کے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا سب سے پہلے قبر سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک ہزار غلام ہوں گے ایک ہزار غلام ہوں گے یہ تو فونہ ارشاد فرمایا وہ میرے گرد چکر لگا رہے ہیں اللہ اللہ ہوں گے کیسے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے وہ ایسے ہوں گے جیسے سفید رنگ کے موتی ہوتے ہیں او لؤلؤ منصور یا بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں اللہ اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت اتنی بڑی ہے آپ کی کیا شان ہے کیا شان ہے اور یہ بھی فضل ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں یہ شرف ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں یہ محض ان کا فضل ہے حضور کی عطا کیسی ہے نبی پاک علیہ السلام میں یہاں حافظ صاحب معذرت میں نے آپ کو میں لوک رہا ہوں یہ بنتا ہے دیکھیں غلام حضور کے گرد مطلب جھوم رہے ہوں گے اللہ کرے ہم بھی ان میں شامل ہوں مالک کرم فرمائے تو بھئی تھوڑی ہے وہ تو کریم ہے اس کے کرم کے در تو کھلے ہوئے ہیں عالیٰ حضرت نے ہمیں تھوڑی تمنا کی ہے کہ سبابوں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے سبابوں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوہ کی تلے سنا میں کھولے لیوہ کی تلے سنا میں کھولے رازہ کی زمان تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے بھکینوں مکان تمہارے لیے چونینوں چھونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے دو جہاں تمہارے لیے بردن میں جہاں تمہارے لیے ہم آئے یا ہاں تمہارے لیے ہم آئے یا ہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے سلمان بھائی ہمارے وکار بھائی کا ماشاء اللہ ایک انداز ہے ابھی جب پڑھ رہے تھے میں آلہ حضرت کے شیر کو یاد بھی کر رہا تھا اور اس کو کچھ غور بھی کر رہا تھا آلہ نے فرمایا نا کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزری آپ اندازہ لگائیے کہ آلہ حضرت کا ایمان اور عقیدہ کیسا ہے آپ کا نظریہ کیسا ہے کیا کہہ رہے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائم سبحان اللہ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکل گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی یا رب رب سلم رب سلم یا رب العالمین میری امت کو پل سرات سے سلامتی کے ساتھ گزار دے آلہ حضرت فرماتے ہیں رضا آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا نے رب سلم عرض کر دی ہے لہٰذا پل سے گزرنا ہے تو وجد کرتے گزرنا آقا قل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلم صدائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی بات کو اس آیت کریمہ سے ٹچ کروں گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف لخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں دل میں تمنا ہے دل میں آرزو ہے کہ خانہ کعبت جو ہے وہ ہمارے قبلہ بنا دیے جائے اب دل میں آرزو ہے سر بار بار آسمان کے طرف اٹھ رہا ہے آسمان کو دیکھ رہے کہ ابھی کوئی حکم آ جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے صرف دلی تونا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائے محبوب ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیڑ دیں گے قبلتا موصوب تردا اس قبلے کی طرف جس میں توہاری مرضی ہے کچھ کہا نہیں رب نے محبوب کی مرضی جو ہے وہ پوری فرما دی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب سلم رب سلم کہہ رہے ہوں گے اللہ 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 رضا پل سے اب وجد کرتے کسری کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم صدا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کلام میں اللہ حضرت نے کیسے مضمون کو ایک لمبے مضمون کو کیسے پیارے انداز میں بیان کیا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن دھک کے چھپاتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے برم سے ہم حلقوں کا اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے یہ ہے پلہ باری بناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے تو بارے ہی نہیں آرہے ہیں نبی پاک علیہ السلام بھی فرما رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم اور اللہ تباری فرشتے بھی حضور کی امت کے لئے دعا کر رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم مولا سلامتی کے ساتھ گزار مولا سلامتی کے ساتھ گزار اور حضور علیہ السلام وہ ہیں بعض صوفیہ نے اپنے ملفوضات کے اندر اس روایت کو ذکر فرمایا دیسے قدسی کو کل ہم یتلوبون ردائی خوانا خوانا اتلوبو ردا کا یا محمد خدا چاہتا ہے رزائے محمد صلی اللہ علیہ و سلم رہا بات سلمان بھئی میں تو یہاں پہ ایک بات اور مجھے یاد آئی اللہ اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ و تعالی و جو کریم سے روایت عالی حضرت نے فتا و رضو شریف میں نکل کی کہ جب سرکار صلی اللہ و سلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں سب کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے کیونکہ رب نے وعدہ فرمایا محبوب آپ کو راضی کریں اس دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے سرکار لے جائیں سب کو محمد راضی ہو گئے اس وقت سرکار عرص کریں رضی تو یا اللہ یا رب میں تُس سے راضی ہو گیا خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوہ نہیں کریں گے خدا کی رضا چاہتے ہے تو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان مبارک وہ ہے ہمارے آقا کی وہ آلہ نے فرما ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکو صلی اللہ سلام کی حدیث پاک ہے آپ ایک سفر حج پر تھے تو ایک خاتون نے بچے کیا کہ رسول اللہ بیمار ہے اس نے اس کے دعا کی اس کے کان میں کچھ پڑھا اسے دم کر دیا اس کے بعد اس کو شفا مل گئی بچے کو شفا ملی بعد میں وہ خاتون نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ کو واپسی میں سفر پر آپ کو بکری پیش کی بھن کر سرکار صلی اللہ علیہ نے اس خاتون سے اشارت فرمایا اس کا بازو دے دو اس نے اس کا بازو دے دیا آپ نے تناول فرمایا فرمایا اس کا بازو دو دوسرا بازو تھا وہ بھی دے دیا اب سرکار صلی اللہ علیہ علیہ نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ اشارت فرمایا اس بکری کا بازو دے دو ان خاتون نیاز کی حضور بکری کے دو ہی بازو ہوتے ہیں بکری کے بازو دو ہی ہوتے ہیں مزید تو بازو تھے نہیں ارشاد فرمایا کہ جب تک میں مانگتا جا رہا تھا تو دیتی جاتی تو بازو آتے جاتے یہ وہ میرے آقا علیہ سلام کی زبان مبارک ہے نا کہ لو ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دی تا ہے دین کو مو چاہیے کون دی تا ہے دین کو چاہیے بس دین والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے با اعلیٰ ہمارا نبی اور دل بھر گئے منگ تونکے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم قبیلہ تا نہیں محروم محروم قبیلہ تا یا نہیں محروم محروم قبیلہ محروم تا نہیں محروم سلسل اعلیٰ جب یاد کیا جب یاد کیا جب یاد کیا سلسل اعلیٰ وہ آہی گئے تڑ پا نہیں وہ آہی گئے تڑ پا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے تو رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پا یا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پا یا نہیں وہ کیا ہے جو ہم ہم نے پا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایک صدقی زوا پر آیا نہیں بین ماں کے دیا اور اتنا دیا ہاں بین ماں کے دیا اور اتنا دیا یا من میں ہمارے سما یا نہیں دام میں ہمارے سما یا نہیں قربان میں انہیں کی بخش کے رسول اللہ فرماتے نوا کیا جود و کرم ہے شہ بتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جن کے صدق قرآن ملا جن کے صدق ایمان ملا اور جن کے صدق تمام جہانوں کا رب رب العالمین ملا میرے وہ حضور آگئے سبحان اللہ میرے حضور آگئے اللہ اکبر میرے حضور سبحان اللہ سنے حضور کی شان و عظمت میں اللہ ملا بن جوزی کی عبارت پڑھ سناتا ہوں آپ اس پھر انشاءاللہ مبلغین سے مدنی پھول بھی لیں گے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور کو پیدا فرمایا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ کا جو مبارک نور تھا اس کو اللہ تبارک بتا دیں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی دس قسمیں فرمائیں اس کے دس حصے بنائے پہلی قسم سے اللہ نے عرش بنایا دوسرے سے کرسی بنائی ومن الثالث اللوح اور حضور کا نور جو بنا تھا اس کے تیسرے حصے سے لوح بنائی ومن الرابع القلم اور چوتھی قسم سے اللہ کریم نے قلم کو پیدا فرمایا ومن الخامس الشمس اور پانچمی قسم سے اللہ تبارک وطالعہ نے سورج کو پیدا کیا یا صاحب الجمال ویا سید سبحان اللہ اور آگے فرما ہے اور اس نور کی چھڑی قسم سے اللہ قریب نے چاند کو پیدا کیا آسمان پر چمکنے والے تارے یہ بھی نور مصطفیٰ سے پیدا کیے گئے اللہ اکبر ومن السامنی نور المؤمنین آٹھویں قسم سے مؤمن کے نور کو پیدا فرما ومن التاسعی نور القلب اور نامی قسم سے دل کا نور پیدا کیا گیا ومن العاشری اور دسمی قسم سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیار آقا صلی اللہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیدا فرمایا فرماتے ہیں وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ القلب جب اللہ قریب نے قلم کو پیدا کیا قَالَ لَهُ اُكْتُب قلم سے کہا لِکھ قَالَ 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 مِعَتَ عَلْفِ عَامِن لِکھ رہا ہے کلم لِکھ رہا ہے وَسَقْنَ قَالَ 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 جب رکھ گیا فَقَالَ اللہ اللہ نے فرمایا اُكْتُب لِکھو اس نے کہا فَقَالَ يَا رَبِّ وَمَا اَكْتُبُ مولا کیا لِکھو فَقَالَ اُكْتُب مُحَمَّدُ رَسُولُ اللہ پہلے لکھا گیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ اب لکھنا ہے مُحَمَّدُ رَسُولُ اللہ سبحان اللہ قَالَ 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 بھی قَالَ تھا اس نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَّذِي كَرَنْتَ اسْمَهُ مَعَا اسْمِكَ یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کے نام کو تو اپنے نام کے ساتھ دیکھ رہا ہے فَقَالَ اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا تَعَدَبْ يَا قَلَمْ اے قَلَمْ عَدَبْ کر وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ اَحَدًا مِن خَلْقِ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں کسی شے کو پیدا ہی فرماتا سُدھان اسی لیے کارپیر محلی شاہ صاحب نے اس سورت نوم جانا اس سورت نوم جانا کام جانا کام کہ جان جانا کام اوہ سچ آفت رب دی میں شان آکھا سچ آکھا تیر رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان آکھا سب بڑیاں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چند بدر شاب شان شان مک چند بدر شاب شان شان مک چمک دلات نورانی سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ مک اج ملک ما احسن کام اک ملک او کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا موشتہ برکی کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چان سے آقا ہمارے اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کلونا نور کا سبحان اللہ بھیگ تیرے نام کی ہے استیارہ نور کا محرومہ کو لکھ دیم چل کا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہاں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا اور بڑے پتے کی بات ہے یہ بھی حضور بھی پیارے ہیں حضور کی تعلیمات بھی پیاری ہیں اور جو ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے گا وہ بھی پیارا ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ایک خوبی درگزر برداشت کہ جس کی زندگی میں آ جائے نا اس کی زندگی میں خوشیوں کی ریل پیل ہو جائے گی سوال ذہن میں آ سکتا بھی کیسے لیل پیل ہو جائے گی حافظ صاحب میں نے گوھر کیا وسیم بھائی اور نتیجہ میرے سامنے آیا جیسے میں اور قربان بھائی ہم دونوں بیٹھے ہوں ہیں ایک تجربہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ پر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی مدب ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں وقار بھائی آجائے ادھر بیٹھ جائے کرسیاں ساری اپنی ہیں ما شاء اللہ وہاں بیٹھیں تو بھی ہر جی نہیں یہ مدنی چلے کے ناظرین جو تجربہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو افراد جیسے ہم دو آپس میں بھائی ہیں اور دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات ہو کہ ہم ہمارے دل میں ایک دوسرے کا کوئی کینہ ہو انہوں نے مجھے کوئی بات کہہ دی میں نے ان کو کہہ دی اب وہ بات برداشت نہیں کی اور اس کو کوئی مطلب کوئی وہ نہیں کیا اور بس آپس میں نڑائی بنا لی اور تیسرے بھائی نے شادی کے موقع پر ہم دونوں کو بلایا ہو اپنے بچے کی شادی کے موقع پر ہمیں بلایا ہو اور ساتھ بٹھایا ہو مجھے بتائیں شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے کہ نہیں حافظ آپ بلکل نہیں خوشی کا موقع ہے لیکن یہ اور میں اگر ہم ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے دل کے اندر کسی بات پر برداشت نہیں ہے ہم نے کینہ بٹھایا ہوا ہے تو اب اس شادی کے موقع کی خوشی یہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوگی دل میں یہی آ رہا گیا یہ میرے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ سوچ رہا ہوں گی یہ میرے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے یعنی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے مو موڑا تو جو خوشی کے موقع تھے وہ بھی کیا ہو گئے ان کی خوشیاں بھی کیا ہو گئیں ختم ہو گئیں اور اگر آپس میں ہم بیٹھیں اگر بات اللہ نہ کرے بھائی بہن ساتھ رہتے ہیں کوئی آپس میں انبن ہو جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کچھ فرمائے میں برداشت کرلوں میں نے کچھ کہا ہو یہ برداشت کرلیں آپ ہمیں محبت پیار سے برداشت سے رہیں تو جہاں بھی بیٹھیں کہ دل میں ایک سکون بھی ہوگا اور خوشیاں محسوس بھی ہو رہی ہوں گی تو پتہ یہ چلا کہ جو اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت وصف جو ہے برداشت کا جو اپنائے گا اس کی زندگیوں کے در خوشیوں کا گرافر بڑھتا چلا جائے گا اسی طرح حافظ صرف یہی پر بس نہیں ہے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑا زبردست کام ہے نماز پڑھنا آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ نماز پڑھنے میں اگر کھڑے ہو گئے ہیں جس کے بارے میں آپ کا دل ساپ نہیں ہے آپ کو اس نے کچھ کہا تھا کوئی غلط بات ہی کہی تھی سو فیصل غلط بات کہی تھی اب آپ اس کو دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے درگزر نہیں کیا اس کو برداشت نہیں کیا اب آپ اگر 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 اسی طرح نماز میں بھی کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو نماز میں بھی سکون نہیں ملے گا آپ دیکھیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف حضور کی خوبی برداشت کرنا ہم نے اس سے مو موڑا تو یوں سمجھ لیں کہ عبارت میں سے لذت بھی جاتی رہی اس میں بندہ کیا سوچ رہا ہے سپیرچولیٹی روحانگر غائب ہو گئی میرے آقا کے پیارے انداز یہ جو لوگ اپنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ پیارے بن جائیں گے دعو سلامی کا مطلب مول الحمدللہ ہمیں ذکر بھی سنا رہا ہے ہمیں عظمتیں بھی بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدرت مطہرہ بھی بتا رہا ہے آج ہم سارے مل کر یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں گے بچوں کی امی نے کچھ بول دیا ہے تو بھی برداشت کر لیں بہن نے کچھ بول دیا ہے اپنی ذات کے بارے میں بہن نے بول دیا ہے تو بھی برداشت کر لیں چاہیے اس کو بھی برداشت کر دیں امام باپ کوئی ارلیونٹ بات کر رہے ہیں اس کو بھی برداشت کر لیں برداشت اپنائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ اس کا پائیں گے سواللہ جو آج ہزی اپنائے گا وہ پھل پائے گا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے یہ مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں اور آپ کو کلام بھی سناتے ہیں آئیے ایک زبردس کلام ویڈیو کلام سمات فرمائیے شل ورالحبیب صلی اللہ تعالی علامہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لا رہے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لعب زمین کو لعب آسمانے کیوں چھوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا قاہر کی آمد مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم گے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوں ان کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوں ان کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں ان کو ہسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا یہ آج تارے زمین مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لاحد کے سرحانے آئے ہیں سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا باہانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا مرحبا اے جانِ عالم مرحبا مرحبا ایمانِ عالم مرحبا شاہدی سلسانِ عالم مرحبا 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 سیدنا رسول اللہ مرحبا مرحبا سیدنا حبیب اللہ